بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ یہ ہمارا ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا تھرڈ لیکچر ہے تو اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم ایک تھیورم دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سب سیٹ کی ڈیفنیشن کی تھی اس ڈیفنیشن کو یوز کرتے ہوئے تھیورم کرتے ہیں بہت ہی ایمپورٹنڈ تھیورم ہے تو بہت ہی آسان بھی ہے دیکھتے ہیں تھیورم نمبر ایک جو فائی ہے خالی سیٹ ہے یہ بھی سب سیٹ ہوگا اس کا اور جو ایس ہے اٹسیلف یہ بھی سب سیٹ ہوگا اس کا یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سب سیٹ کی جب ڈیفنیشن کی تھی تو اس میں بھی میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ یہ دونوں ہی ٹریویل کیس ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ایک فائی ہوگا اور ایک اٹسیلف ہوگا تو یہ تھیورم ہم کیسے کریں گے اس تھیورم کو کرنے کے لیے ہمیں پہلے سب سیٹ کی ڈیفنیشن آنی چاہیے اگر آتی ہے تو یہ کرنا بہت ہی آسان ہے تو ایک بار میں رپیٹ کرتا ہوں سب سیٹ کی ڈیفنیشن کو تاکہ لگانے میں ہمیں آسانی رہے سپوز میں نے یہ لکھا ہے بی سب سیٹ اے اس کا مطلب یہ ہے بی سب سیٹ اے کا مطلب ایوری ایلیمنٹ ان بی جو بھی ایلیمنٹ بی میں ہے وہ کیا ہونا چاہیے کنٹین ان اے ہر ایلیمنٹ بی کا اے میں ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ بی میں نہ ہو جو اے میں نہ ہو اچھا ایک اور بات دیکھیں بی سب سیٹ نہیں ہے اے کا تو یہ بھی پوائنٹ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو سب سیٹ نہیں ہے اے کا اس میں ایٹ لیسٹ وان ایلیمنٹ ایسا ہونا چاہیے سپوز ایکس جو کہ بی کو بلونگ کرے اینڈ اے کو بلونگ نہ کرے اگر تو یہ پوائنٹس ہمیں پتا ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہی تھیورم بہت ہی آسان ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تھیورم کا پروف سب سے پہلے ہم فرسٹ کا پروف کرتے ہیں ان کو ہم کریں گے کنٹراڈکشن سے کیسے سپوز کر لیتے ہیں ایک سیٹ کو لیٹ ایس بی اے سیٹ ہم نے کوئی بھی فور ایوری سیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کوئی بھی ایک سیٹ لے لیا ہم چاہتے کیا ہیں we want to prove that یہ جو فائی ہے یہ سب سیٹ ہونا چاہیے جو ہم نے سیٹ کنسیڈر کیا ہے کوئی بھی سیٹ ہو تو فائی اس کا سب سیٹ ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے ہم کریں گے اس کا کنٹریری اس کو سپوز کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سیئی ہے اگر وہ سیئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سیئی ہوگا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سپوز آن کنٹریری ڈیٹ یہ جو فائی ہے یہ سب سیٹ نہیں ہے اس کا اچھا اگر یہ سب سیٹ نہیں ہے فائی اس کا تو اس کا مطلب ہے جیسے کہ یہ دیکھیں بی سب سیٹ نہیں ہے اے کا تو بی میں اٹ لیسٹ وان ایلیمنٹ ہونا چاہیے جو کہ اے میں نہ ہو تو تو اٹ مینس فائی میں بھی ایٹ لیسٹ لازمان اگزیسٹ کرنا چاہیے ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ فائی میں ہو اور ایس میں نہ ہو لیکن فائی میں تو ایلیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے تو یہی پہ ہمارا جو کنٹرائڈیکشن ہو جاتا ہے کیسے یہ دیکھیں then there exist ان ایلیمنٹ ایکس نام رکھ دیتے ہیں ایکس بی لانگس ٹو فائی ٹھیک ہے سچ ڈیٹ یہ جو ایکس ہے does not بی لانگس ٹو ایس تو ہمیں ایک ایسا ایلیمنٹ ملنا چاہیے جو کہ فائی میں ہو ٹھیک ہے جو کہ فائی میں ہو اور ادھر سوپر سیٹ ایس میں نہ ہو تو کیا ہمارے پاس کوئی بھی ایلیمنٹ ہے فائی میں بالکل بھی نہیں کیونکہ فائی میں تو کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں تو یہ ہے کنٹرائڈیکشن but there does not exist such element x in phi تو ایسا ایلیمنٹ فائی میں ہمیں نہیں مل رہا تو it is کنٹرائڈیکشن of our supposition جو ہم نے suppose کیا تھا کیا کہ یہ اس کا سب سیٹ نہیں ہے تو یہ غلط ہو چکا ہے hence پھر پھر کیا ٹھیک ہے فائی سب سیٹ ہے اس کا یہ ہے فسٹ کا پروف بہت ہی آسان ہے صرف ہم نے یہاں پہ apply کی ہے سب سیٹ کی definition سب سیٹ کی اور اگر سب سیٹ نہیں ہے دونوں کی definition اگر آپ کو آتی ہے تو یہ بہت ہی easy ہے بلکل same to same یہ نیچے والا theorem کرتے ہیں جی اب ہم پروف کرتے ہیں s سب سیٹ ہے s مطلب s اسی سیٹ کا سب سیٹ ہے itself تو اس کو بھی same ابھی جو ہم نے اوپر والا پروف کیا ہے same اسی میتھڈ سے کرتے ہیں تو suppose کرتے ہیں a set s ایک ہم نے set s لیا and are be another set such that r equal to s جی ابھی ہم نے کیا کیا ہے ایک s set suppose کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہم نے and r be another set suppose کیا ہے تو وہ کیسا suppose کیا ہے equal ہو s کے مطلب دونوں set same تو ہم چاہتے کیا ہیں we want to prove we want to prove that ہم چاہتے ہیں r subset ہو s کا ٹھیک ہے r subset s کا مطلب r kis 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 s subset s یہ ہم چاہتے ہیں proof کر na ہم کیا کریں گے ہم اس کا contradiction لیں گے ہم یہ بولیں کہ r subset نہیں ہے s کا اور اس کو لے کے ہم ثابت کریں گے جو ہم نے یہ کہا r subset نہیں s کا وہ بات صحیح نہیں ہے تو ابھی ہم اس کا contradiction لیتے ہیں suppose on contrary that r subset نہیں ہے s کا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا مان لیا کہ r s کا subset نہیں ہے اور r basically کیا ہے ایس ہی ہے اچھا تو اس کے مطابق اس definition سے یہ پتا چلتا ہے کہ r میں at least one element exist کرنا چاہیے جو s میں نہ ہو تو ایسا تو possible ہی نہیں ہے کیونکہ r ہے ہی s تو r میں کوئی بھی ایسا element نہیں ہوگا جو کہ s میں نہ ہو تو ہمیں ایسا element مل ہی نہیں سکتا تو یہاں پہ کیا ہے hence اگر یہ بات ہے there exist an element x جو کہ belong کرنا چاہیے r کو such that x does not belongs to s کیا ایسا ممکن ہے بالکل بھی نہیں کیونکہ r set ہی s ہے دونوں equal ہیں تو ہم کیا لکھیں گے پھر but there does not exist such element in r تو r میں ایسا کوئی بھی element exist ہی نہیں کرتا اگر exist ہی نہیں کرتا تو یہ بات بالکل غلط ہے it is so it is contradiction of our supposition جو ہم نے suppose کیا ہے بالکل غلط ہے hence r پھر کیا ہوگا سب سیٹ ہوگا s کا r سب سیٹ s کا مطلب کیا ہے r سب سیٹ s کا مطلب یہ ہے کہ s سب سیٹ s یہ ہی ہم نے پروف کرنا تھا تو i hope کہ آپ کو اس تھیورم کی سمجھ آ چکی ہے